دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ برموڈا ٹرینگل کے پاس آتے ہی ائرپلینز اور جہاجیں گائب ہو جاتی ہیں اور آج تک برموڈا ٹرینگل سے ہجاروں سپس اور پچتر سے بھی جیادہ ائرپلینز گائب ہو چکے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا 1864 کو جم میری سلیشٹی نام کا ایک ویپاری جہاج اس ایریا میں آتے ہی اچانک گائب ہو گیا اس جہاج کو ڈھونڈنے کی بہت کوشیس کی گئی لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا لیکن بعد میں 4 دسمبر 1872 کو اٹلانٹک اوسیان میں اس جہاج کے اوسیس پائے گئے لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس جہاج پر سوار یاتریوں اور کنچاریوں کا نام اور نیسان نہیں تھا وہ سبھی ایک ساتھ کہاں گائب ہو گئے تھے اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا شروعات میں تو لوگوں کا ماننا تھا کہ سید اس جہاج کو سمندری لوٹیروں نے لوٹا ہوگا جس وجہ سے یہ جہاج اپنے منجل تک نہیں پہنچ پائی لیکن اتنے سالوں بعد بھی اس جہاج میں موجود سارے قیمتی سمان بلکل صحیح سلامت تھے جس سے ایک بات تو ساتھ تھی کہ یہ جہاج کسی سمندری لوٹیروں کا سکار نہیں ہوئی تھی تو پھر اس جہاج کے ساتھ آکر ایسا کیا ہوا تھا جو اس میں سوار سارے لوگ ایک دم سے گائب ہو گئے یہ آج بھی ایک میشٹری بنی ہوئی ہے جب بھی کوئی ائرپلین اس ایریا میں آتا ہے تو اس کا کونٹیکٹ اپنے بیس اسٹیٹسن سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ رادار سے بھی گائب ہو جاتا ہے